شریف شوائی نمستو بھی ہم ہر ہر مہا دیو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے چار پودوں کے بارے میں جنہیں اگر ہم اپنے گھر میں لگاتے ہیں تو اس سے جو ہے نگٹیوٹی آتی ہے نکراتمک اینرجی آتی ہے گھر میں جو ہے کلیش کمحول رہتا ہے سکھ شانتی ہمارے گھر سے چلی جاتی ہے کیونکہ یہ کچھ پودے ہوتے ہیں جو کی واسطو کے انسار بھی شب نہیں مانے جاتے ہیں اس سے گھر میں دریدتہ بھی آتی ہے تو پوری ویڈیو کو انت تک جرور دیکھے گا اچھی لگے دوسروں کے ساتھ شیئر کریے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کریے گا تو اکثر لوگ اپنے گھر کی سجاوٹ کے لیے پیڑ پودے لگاتے ہیں ہرے بھرے پیڑ پودے نا صرف دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں بلکہ یہ پریہ ورن کے لیے بھی بہت اچھے مانے جاتے ہیں وہیں واشتو شاشتر میں بھی ان پیڑ پودوں کا جکر کیا گیا ہے واشتو شاشتر کے انسار گھر میں لگے کچھ پودے سکاراتمک اوجہ کا سنچار کرتے ہیں جس سے گھر میں سکھ سمریدی آتی ہے وہیں کچھ جانے ان جانے ہم کچھ ایسے پودے لگا لیتے ہیں جو کہ دیکھنے میں تو کافی سندر ہوتے ہیں لیکن واشتو کے انسار یہ شب نہیں مانے جاتے ہیں ان سے جو ہے گھر میں دردت آتی ہے کلیش بڑھتا ہے گھر کی سکھ شانتی جو ہے وہ چھین ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کیکٹس کے پودے کے بارے میں اکثر لوگ گھر میں سجاوٹ کے لیے بالکونی میں یا ڈرائنگ یوم میں کیکٹس کا پودہ لگاتے ہیں یہ دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتا ہے کیونکہ ایک کیکٹس جو ہے وہ کئی طرح کا ہوتا ہے بہت طرح کہ اس کے پودے آتے ہیں لیکن واشتو شاشتر کے انسار گھر پہ کیکٹس کا یا کوئی بھی کانٹے دار پودہ نہیں لگانا چاہیے ان پودوں سے نیگٹیو اینجی گھر میں آتی ہے ساتھ ہی پریوار میں کلا کلیش بڑھتا ہے رشتوں میں کڑواہٹ آتی ہے دوسرا نمبر پہ بات کریں گے مہندی کا پودہ مہندی جو ہاتھوں پہ لگاتے ہیں اسی مہندی کا پودہ جو ہے اسے گھر میں لگانا شب نہیں مانا جاتا ہے ویسے تو مہندی کو شب مانا جاتا ہے ہر مانگلی کارے میں ویواہ میں یا پھر کوئی بھی شب کارے ہو تو مہندی ہاتھوں پہ لگائیں تو اسے شب مانا جاتا ہے لیکن اس کا جو پودہ ہے اسے گھر میں لگانا شب نہیں مانا جاتا ہے کیونکہ اس واسطو شاستر کے انصار گھر پہ اگر مہندی کا پودہ لگائیں گے تو اس سے جو ہے نیگٹیو ایٹی آتی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ اس پودے پر بری شکتیوں کا واس ہوتا ہے اور یہ پودہ جس گھر میں رہتا ہے وہاں پر نیگٹیو انرجی جو ہے وہ بڑھنے لگتی ہیں تیسلے نمبر پہ بات کریں گے پیپل کا پودہ پیپل کے پیڑ کو بہت ہی پوتر اور پوجھنیے مانا جاتا ہے اس میں جو ہے کئی دیوی دیوتاؤں کا واس مانا جاتا ہے لیکن اسے گھر میں نہیں لگانا چاہیے گھر سے باہر پیپل کے پیڑ کی پوجھا کرنی چاہیے اس سے آپ کو جو ہے سکھ شانتی برکت ملتی ہے لیکن اگر آپ گھر میں اس پودے کو لگا کر اور پھر اس کی پوجھا آراد نہ کریں گے تو اس سے گھر میں کلا کلیش بڑھتا ہے نیگٹیو انرجی بڑھتی ہے چوتھے نمبر پہ بات کریں گے ہم املی کے پودے کے بارے میں املی جو کہ ہم اپنے کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں واسطو کے انصار املی کے پیڑ کی چھایا بھی گھر پر پڑھنا بہت ہی اشب ہوتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گھر کے آس پاس یا پھر گھر کے اندر املی کا پیڑ نہیں ہونا چاہیے اس سے جو ہے نیگٹیو انرجی بڑھتی ہے گھر میں دیتا بڑھتی ہے تو ایسے میں نے آپ کو چار پودے بتائیں ہیں جو کہ گھر میں لگانا شب نہیں مانا جاتا اس لیے آپ بھی چک کریے اگر آپ کے گھر میں یہ پودے ہیں تو ترنت انہیں باہر نکال دیجئے اور بہت سارے پودے ہیں جنہیں آپ اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں تو ایسی اور بھی جانکاری کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا میرے فیس بک پیج کو جرور فالو کریے گا چری شیوائے نمس سبھیوں ہر ہر مہادید